بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا جو آدمی روزانہ پچاس مرتبہ صورت اخلاص پڑھے اس کو قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھنے کے وقت ندا دی جائے گی اے اللہ کے مددہ اٹھو اور جنت میں داخل ہو جا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخلے کے وقت صورت اخلاص پڑھے تو یہ اس گھر کے افراد سے اور پروسیوں سے بھی فقر و فاقہ کو دور کر دے گی تبوک میں حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ مزنی رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہیں کہ آپ پسند فرماتے ہیں میں آپ کے لئے زمین سمیٹھ دوں اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں فرمایا ہاں اس پر جبریل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا اور حضرت معاویہ مزنی رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہیں آپ کے سامنے منکشف کر دیا گیا اور مقام تبوک ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے فرشتوں کی دو صفیں تھی جن میں سے ہر صف میں ستر ہزار فرشتے تھے پھر جنازہ واپس پہنچا دیا حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ کس وجہ سے حاصل ہوا جبرائیل امین نے عرض کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں قل ہوا اللہ احد والی صورت سے بڑی محبت تھی اور وہ اس صورت کو آتے جاتے کھڑے بیٹھے ہر حالت میں پڑھا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاف ہمایا جو شخص اپنی مرض الوفات میں قل ہوا اللہ احد والی صورت پڑھے وہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہوگا اور قبر کے بھیجنے سے بھی محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن فرشتے اس کو اپنی ہتھیلیوں سے اٹھائیں گے حتیٰ کہ اس کو پلسرات سے گزار کر جنت تک پہنچا دیں گے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ تنگی معاش کی شکیعت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تُو اپنے گھر میں داخل ہوا کرے تو اس میں کوئی آدمی موجود ہو یا موجود نہ ہو بارحال سلام کیا کر اس کے بعد میری اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کر یعنی درود شریف پڑھا کر اور ایک مرتبہ قل ہو اللہ آحد والی صورت پڑھ لیا کر اس شخص نے اس پر عمل درامت کیا تو اس پر رزق کے دروازے بارش کی طرح اللہ تعالیٰ نے کھول دیئے حتیٰ کہ اس نے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی مال پانی کی طرح بھایا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاق ہم آیا جو شخص ایمان کی حالت میں تین باتیں بجال آئے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور جس حول سے چاہے اس کی شادی کر دی جائے گی ایک یہ کہ اپنے مقتول کے قاتل کو معاف کر دے دوسرا یہ کہ نامعلوم کرز ادا کر دے یعنی خفیہ امانت خوف خداوندی کے وجہ سے ادا کر دے اور ہر فرز نماز کے بعد دس مرتبہ سورت اخلاص یعنی قلوہ اللہ آہد پڑھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعانہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ ان میں سے کوئی ایک ہی بات بجال آئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے خواہ ایک ہی بات بجال آئے تب بھی اس کو یہی مقام حاصل ہوگا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہر فمایا جو شخص سورت اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھے خود اس کی ذات پر برکت نازل کی جاتی ہے جو دو مرتبہ پڑھے اس پر اور اس کے آل و آیال پر برکت نازل ہوتی ہے جو تین مرتبہ پڑھے اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے جو بارہ مرتبہ پڑھے اس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں بارہ محل تعمیر فرماتے ہیں اور محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو اس آدمی کا حال دیکھ کر آتے ہیں اگر سو مرتبہ پڑھے تو پچاس سال کے اور چار سو مرتبہ پڑھے تو ایک سو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن نہ حق قتل اور مالی حقوق معاف نہیں ہوتے اگر ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو وہ اپنے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لے گا یا اور کسی کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ میں آن قریب تمہیں تیہائی قرآن پڑھ کر سنا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اتنے میں حاضرین کا اجتماع ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور صورت اخلاص یعنی قلوہ اللہ آہد مکمل پڑھ کر سنائی پھر اندر تشریف لے گئے تو ہم آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ آسمان سے خیر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی صورت شروع کرو اور کسی عارضی کی وجہ سے اس سے منتقل ہو کر کوئی دوسری صورت شروع کرنا چاہو تو ایسا کر سکتے ہو لیکن صورت اخلاص شروع کرو اس کے مکمل کیے بغیر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری صورت ہرگز شروع نہ کرو جو شخص نماز جمعہ کے بعد سات سات مرتبہ صورت اخلاص صورت فلک اور صورت ناز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو دوسر جمعہ تک ہر شر اور حادثے سے پناہ عطا فرما دیتے ہیں جو شخص نماز جمعہ کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے سات سات مرتبہ صورت اخلاص اور معوضتین پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی جان مال اور اولاد کے ذمہ دار ہو جائیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صورت اخلاص کی تلاوت کرنے کی توفیق اتا فرمائے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ریویت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے آجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے صحابہ اکرام نظمان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا صورت اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا وہ اپنے ساتھیوں کے نماز پڑھاتے تو صورت فاتح کے ساتھ صورت ملانے کے بعد صورت اخلاص پڑھتے تھے جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اشاف فرمایا اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا یہ صورت رحمان کی صفت ہے اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں تاجدائی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاف فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعیت ہے ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے اشاف فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی حضرت حرصہ بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاف فرمایا کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمعین نے ارز کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاف فرمایا ہر ناتوان لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگوزیدہ اگر کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے سچا کر دے پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ اکرام نے ارز کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاف فرمایا ہر جھگڑالو بد اخلاق اور تکبر کرنے والا